بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مرہوم کارکن علی بلال جنہیں عرف عام میں زل شاہ کہا جاتا تھا ان کی موت کے معاملے میں ایک نیا موڑ آیا ہے اور اس ایشو میں جو سابق وزیر آزم عمران خان صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کی خاتون کارکن ہیں یاسمین راشت صحبہ اور پی ٹی آئی کے سرنٹل پنجاب کے ایک نائب صدر ہے راجہ شکیل زمان ان کا نام بھی اس معاملے سے جو ہے وہ لیا جا رہا ہے اور ابھی جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں ویڈیو ریکارڈنگ سے کچھ دیر پہلے پنجاب کے نگران وزیرالہ محسن نکوی نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اس پریس کانفرنس میں پنجاب کے وزیرالہ عثمان ڈاکٹر عثمان بھی موجود تھے اس مشترکہ پریس کانفرنس کے بعد جو اس پریس کانفرنس کے مندرجات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اب آگے کیا ہونے والا اور پریس کانفرنس کے بعد جو محسن نکوی نے کی ہے جو پنجاب کی آئی جی نے کی ہے اس سے بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جو پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن عبران خان ڈاکٹر یاسمین ریشت صاحبہ اور جو پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کا جو جھوٹ تھا وہ پکڑا گیا ہے پریس کانفرنس کے بعد جو محسن نکوی نے کی ہے جو پنجاب کی آئی جی نے کی ہے کیونکہ ابھی بھی اس معاملے کی مزید تفتیش بھی ہونی ہے اس معاملے سے جوڑے مزید جو حقائق ہیں وہ بھی منظر عام پہ آنے ہیں لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ زل شاہ کے جو برسہ ہیں انہیں بھی انصاف ملا ہے زل شاہ کو خود بھی انصاف ملا ہے اور جو پنجاب کے نگران وزیر آلہ محسن نکوی انہیں بھی اس معاملے سے کلین چٹ ملی ہے لیکن اس معاملے میں جو فسے ہیں وہ پاکستان تریقین صاحب کے چیئر بین عمران خان صاحب فسے ہیں کیسے فسے ہیں یاسمین راشر صاحبہ کیسے فسی ہیں اور پوری کی پوری پی ٹی آئی پشمول ان کے چیئر بین عمران خان کیسے بے نکاب ہوئے ہیں یہ ساری تفصیلات ابھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے یہ جو ناظرین پریس کانفرنس کی گئی ہے محسن نکوی اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان کی طرف سے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو زلے شاہ جو پاکستان تریقین صاحب کے کارکون تھے جن کا اصل نام علی بلال ہے انہیں چھ بج کے بابن منٹ پہ ایک کالے رنگ کی جو گاڑی تھی وہ سرویسز ہاؤسپیٹل میں چھوڑ کی گئی جیسے ہمیں پتا چلا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں گے جب تک کوئی کلو نہیں مل جاتا کوئی چیزیں سامنے نہیں آ جاتے ہیں کنکریٹ شوائے سامنے نہیں آ جاتے تب تک اس ساری پیشرف کے حوالے سے انکوائری کے حوالے سے تحقیقات کے حوالے سے میڈیا سے کوئی بات جو ہے وہ شیئر نہیں کی جائے گی اور پھر بتایا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان نے کہ ہم نے اکتیس کیمروں کے ذریعے جو سیف سٹی کے کیمرے لگائے گئے تھے اس کے علاوہ جو پرائیوٹ کیمرے تھے غالبا پرائیوٹ کیمروں کے بھی اس میں مدد حاصل کی گئی ہے اکتیس کیمروں کے ذریعے ہم نے اس گاڑی کو تلاش کیا جو علی بلال عرف زل شاہ کو سرویسس ہاسپیٹر میں لے کیا اور وہاں پہ چھوڑ کے وہ گاڑی وہاں سے واپس چلی گئی تو بتایا گیا کہ جی بی سیکیورٹی کی تحقانے سے اس گاڑی کو برامت کیا گیا گاڑی میں زل شاہ کا خون بھی لگا گیا ہے لگا ہوا تھا اس کے ذریعے سی بات ہے کہ خون وہاں پہ زل شاہ کا موجود ہے تو اس کے سامپس لیے جائیں گے اور اسے پنجاب کی جو فرانزک لیب ہے وہاں پہ بھیجوا دیا جائے گا اور پھر کہا گیا کہ یہ واقعہ ایک حادثہ تھا روڈ ایکسیڈنٹ تھا اسی ڈالے کے ساتھ جو ہے وہ ٹکر ہوئی تھی علی بلال عرف زل شاہ کے اور پھر وہ زخمی حالت میں اسے لا رہے تھے لیکن راستے میں اس کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا اور اس حوالے سے جو گاڑی کے ڈرائیور تھے جانزیب اور ان کے ساتھ عمر فرید موجود تھے دونوں کے ویڈیو جو بیانات ہے وہ بھی آئی جی پنجاب نے اس پریس کانفرنس میں چلائے اور بتایا گیا کہ یہ کوئی بقیدہ پلان کے تحت جو ہے وہ زل شاہ کو قتل نہیں کیا گیا یہ ایک حادثہ تھا اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ چھے بچ کر پچاس منٹ پر جب سرویسز ہاسپیٹل اسے لائے گیا تھا تو یہ اس کے بعد گاڑی وہاں سے چلی گئی تو ہم نے پھر جو کیمرو کی مدد سے اسے سارا لوکیٹ کیا معلومات حاصل کی تفتیش کی تو یہ راجہ شکیل زمان ہیں جو کہ اس سرویسز جی بی سیکیورٹی کے مالک ہیں ان کی یہ گاڑی تھی اور یہ پاکستان طریقہ صاحب سنٹر پنجاب کے نائف صدر ہیں اور پھر کہا گیا کہ اس واقعہ کو مسیوس کرنے کی کوشش کی گئی اور انہوں نے بتایا آئی جی نے کے رابطہ تھا بقاعدہ جب ڈرائیور نے صبح جا کے بتایا اپنے مالک کو جہاں سے ڈرائیور اس گاڑی کو چلا رہا تھا انہوں نے جا کے جب صبح اٹھنے کے بعد اپنے مالک کو جا کے بتایا راجہ شکیل زمان کو کہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر فوٹیجز چڑھ رہی ہے یہ ہماری گاڑی ہے ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا زل شاہ کے ساتھ ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں اس کی موت واقعہ ہوئی ہے تو پھر ہمارے جو مالک تھے راجہ شکیل زمان انہوں نے یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ رابطہ کیا اور راشمین راشد صاحبہ نے انہیں بلایا کہ آپ میرے پاس آئیں اور پھر راجہ شکیل زمان کو لے کے عمران خان کے پاس زمان پارک جاتی ہیں اور جا کے اکیلے ان کے ساتھ ملاقات کر کے جب واپس آتی ہیں تو پھر آ کے وہ یاسمین راشد صاحبہ کہتی ہیں کہ آپ چلے جائیں کوئی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو جو آئی جی کا ورجن ہے یا جو اس مشتر کا پریس کانفرنس میں موسیٰ نکوی صاحب نے بتایا اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو والد صاحب تھے زل شاہ صاحب کے انہیں ایک کروڑ کی پیش کرش کی گئی پاکستان طریقہ انصاف کی جانے اس پر کہ آپ نے یہ جو ہم نے ایک سارا مدہ پنجاب پولس پر ڈال دیا ہے پنجاب حکومت پر ڈال دیا ہے نگران موسیٰ نکوی پر ڈال دیا ہے آپ نے اس بات پر ڈٹے رہنا ہے آپ نے یہی کہنا ہے کہ جو پولس کے ساتھ کلیش ہوا ہے تصادم ہوا ہے اس کے نتیجے میں جو گرفتاری یہاں پر زل شاہ کی ہوئی علی بلال کی ہوئی اسے یہاں سے لے جایا گیا اور وہاں پہ اس کا جو ہے وہ تشدد کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہوئی ہے آپ نے یہی موقع پر رکھنا ہے لیکن اللہ بھلا کرے علی بلال عرف زل شاہ کے والد صاحب کو ان کو پتا ہے کہ میں نے ایک کروڑ تو لے لینا ہے ایک کروڑ تو اس دنیا میں ختم ہو جانا ہے ایک کروڑ لینے کے اگر بعد اگلے سیکنڈ میں اگلے منٹ میں میری موت واقع ہو جاتی تو ایک کروڑ میرے لیے کسی کام کا نہیں ہوگا اس نے میڈیا پر آکے بیان دیا کہ میں نے آگے جا کے اللہ کو بھی بیان دینا ہے اب یہ سوشل میڈیا کے اوپر پوری کمپینڈ چلائی جاری تھی کہ ایسے ہو گیا بیسے ہو گیا یہ پولس نے قتل کیا ہے اس پر تشدد کیا گیا ہے فلان ویڈیو موجود ہے ابھی بھی اس کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں بلکل سوالات ہونے چاہیے کیونکہ بہت ساری کچھ سوالات آ رہے ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ویڈیوز بیان سامنے آئے ہیں جانزیب کا آیا ہے علی فرید کا آیا ہے گاڑی کی فیڈیو آزل کر لی گئی ہے لیکن جو مرہوم ہے ذل شاہ اس کی کیوں ویڈیو کی جو ہے وہ اس پریس کانفرنس میں ظاہر نہیں کی گئی تو اس حوالے سے بھی سوال ہونا چاہیے لیکن اب تک کہ جو شباہد ہیں بقاعدہ جو کہا گیا ہے کہ ٹیلی فونک کنویسٹریشن ہوئی ہے اس کی کالز بھی موجود ہیں عمران خان صاحب کے جو ایک اور بھانجے ہیں بتیجے ہیں زبیر نیازی ان کے ساتھ راجہ شکیل عباسی شکیل زمان نے رابطہ کرنے کی کوشش کی یاسمی ریشہ کے ساتھ ان کی گفتگو کا ریکارڈ موجود ہے اور پھر ان کا سی ڈی آر بھی موجود ہے کہ وہ یہ دونوں جاتے ہیں زمان پارک میں عمران خان کے ساتھ جا کے یاسمی ریشہ صاحبہ ملاقات بھی کرتی ہیں تو یہ سارا انہوں نے کہا کہ یہ ریکارڈ موجود اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ساری کمپین چلائی گی ایک پولس کے ادارے کو بندرام کیا گیا نگران حکومت کو بندرام کیا گیا نگران وزیلہ پنجاب محسن نکوی پہ الزام لگا ہے اور کال عمران خان صاحب جب پریس کانفرنس کر رہے تھے اس میں خان صاحب کا اپنا جھوٹ پہ نکاب ہو گیا اور کہا گیا آج اس پریس کانفرنس میں آئی جی کی طرف سے اور خاص طور پر محسن نکوی کی طرف سے جو کہ پنجاب کے وزیرحالہ ہیں کہ اب چونکہ یہ بات ثابت ہو گی ہے کہ اس معاملے کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی بھائی جان بھائی جان ہیلو بھائی جان سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی اور اسے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی اور یہ جو اجتماعات کیا گیا اس کا اثر جو ہے وہ پاکستان کے الیکشن پر بھی ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا محسن نکوی صاحب نے کہ اب اس بات کا فیصلہ جو راشمن یاسمین راشر صاحب کا کنڈکٹ ہے جو چیئرمن پی ٹی ایمیران خان صاحب کا اپنا کنڈکٹ ہے اس پر کیا قانونی چارک جو ہی ہو سکتی ہے کیا قانونی کاروائی ہو سکتی ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ آئی جی صاف کریں گے کیونکہ یہ ایک بڑا جرم ہے ایک کرائم ہوا اس کرائم کو چھپانے کے لیے ایک اس کو نیا رنگ دیا گیا ایک نیا پلوٹ بنانے کی ایک اس کو کنسپریسی کے شکل دی گئے تو یہ بھی پولس نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ اس کے اوپر کیا کرنا ہے اچھا یہ جو مختلف ویڈیوز چلتی رہیں اپنا زل شاک کے حوالے سے اور اس سارے واقعہ کے حوالے سے اسے بھی آئی جی کی جانب سے جو ہے وہ جالی قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ ایسی ویڈیوز کے ذریعے وہ بے شخص سیاست کریں جو مرضی کریں لیکن اس طرح کے جھوٹے الزمات نہ لگائیں اور اس طرح کے جھوٹے الزمات لگا کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں پریشر میں آ جاؤں گا میں دباؤ میں آ جاؤں گا تو میں ان کو بلکل یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کی ٹویٹ سے آپ کے اس قسم کے بیانہ سے میں بلکل پریشر میں نہیں آوں گا اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ خان صاحب یہ کل کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس معاملے کو بھولانا نہیں ہے اس معاملے کو ہم نے جھولانا نہیں ہے ہم جو ہمارے کارکون ہیں بڑا معصوم ہمارا کارکون تھا یہاں پہ بیٹھا رہتا تھا خان صاحب کہتے تھے کہ میری ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہو پائے مجھے تب پتا چلا کہ میرے وہ گھر کے باہر بیٹھا ہوتا تھا تو یاسمین ریشت صاحبہ ان کے ساتھ پریس کانفرنس میں موجود تھے کہ ہمارا دل دہل گیا 26 اس کے اوپر تشدد کے نشانات ہیں اگر جو پولیس کا جو آج پریس کانفرنس کی ہے آئی جی پنجاب نے محسن نکوی کے ساتھ نگران وزراللہ کے ساتھ اگر یہ درست ہے یہ تمام جو حقائق پیش کیے گئے ہیں جو کہ پرمائی فشائی لگتا ہے کہ بلکل درست ہے چیزیں جو لائے گئی ہیں اس میں کسی قسم کے تھوڑی بہتے گیپس ہو سکتے ہیں لیکن جو چیزیں سامنے آئیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک حادثہ تھا اور آپ ناظرین کو بھی یاد ہوگا کہ جب سرویسس ہاؤسپٹل میں ذل اشاہ کی ڈیڈ باڈی وہاں پہ موجود تھے محمود و رشید اسے دیکھنے کے لئے گئے تھے پی ٹی آئی کے دوگر لگ بھی وہاں پہ موجود تھے وہاں پر بھی پی ٹی آئی کے لوگ محمود و رشید آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ روڈ ایکسیڈنٹ بتانے والا شخص کون تھا اب یہ محمود و رشید صاحب ہی خود ہی بتا سکتے ہیں لیکن یہ چیزیں سامنے آ رہی تھیں کہ یہ روڈ ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن پاکستان طریقہ انصاف نے روڈ ایکسیڈنٹ والی بات ہی نہیں کی اور سیدھا سیدھا الزام جو ہے وہ اپنے سیاسی مخالفین پہ لگایا پولس پہ لگایا پنجاب حکومت پہ لگایا نگران کبینہ کے اوپر لگا دیا اور سب سے بڑا جو ٹارگٹ تھا وہ عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا وہ محسن نکوی صاحب تھے اور کل تو یہ بھی کہا گیا کہ ان کے جو والد صاحب ہیں انہیں بھی جو ہے وہ اغواہ کر لیا گیا لیکن جب اس سے میں بات کر رہا تھے کہ والد صاحب نے کہا کہ میں نے آگے جا کے اللہ کو جواب بھی دینا ہے تو میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگاؤں گا پولس پہ نہیں لگاؤں گا حکومت پہ نہیں لگاؤں گا محسن نکوی پہ نہیں لگاؤں گا اور انہیں کہا واضح طور پہ کہ میں نے اللہ کو جواب دینا اور یہ ہم سب کی سوچ ہونی چاہیے کہ بجائے کس پہ الزام لگانے کے کل میں نے ایک ٹویٹ کیا کل یا پرسوں ایک ٹویٹ کیا عمران خان صاحب کی جو مبینہ بیٹی ہے تیرین کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ جو درخواست گزار ہے وہ پلانٹڈ ہے وہ درخواست گزار عدالت میں نہیں آتا بھئی وہ درخواست گزار عدالت میں آتا ہے نہیں آتا آپ صرف یہ بتا دیں کہ آپ کے خلاب جو مقدمہ ہے تیرین وائٹ کا جو عمران خان صاحب کی مبینہ بیٹی ہے وہ عمران خان صاحب کی بیٹی ہے بیٹی ہے یہ عمران خان صاحب کی بیٹی نہیں ہے جھوٹا مقدمہ ہے سچا مقدمہ ہے آپ کے موقع پانے کے بعد یہ مقدمہ ختم ہو جائے گا تو اس پہ ایک ہمارے دوست نے بڑا ہی گھٹیاں قسم کا اس نے کومنٹ کیا اس نے کہا کہ مریم نواز سے پوچھے کہ ان کی بیٹی جو مہرن نسان ہے اس کی بلادت کب ہوئی تھی کتنے معامی ہوئی تھی میں نے اس سے یہ سوال پوچھا کہ آپ کا جو سوال ہے مہرن نسان کے حوالے سے مریم نواز کی بیٹی کے حوالے سے پیدایش کیسے ہوئی کیسے نہیں ہوئی لیکن اپنی بیٹی کو اون کر رہی ہے وہ اپنی بیٹی کو مانتی ہے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ پیار بھی کرتی ہے اس نے اس کے ساتھ لا تعلق ایک اظہار نہیں کیا خان صاحب تو جو ان کی مبینہ بیٹی ٹیاریان ہے نہ اس کو مان رہے ہیں نہ اس کو اون کر رہے ہیں لیکن وہ ان کی صابقہ جو اہلیاں ہیں اپنا جمیمہ خان ان کے ساتھ موجود ہیں ان کے بیٹوں کے ساتھ رہتی ہیں تو خان صاحب بتا دیں بلکہ مجھے افسوس اس بات کا بھی ہوتا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان کبھی کہا کرتے تھے کہ عمران خان کا جو ہے وہ زرداری کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے نواز شریف شریف خاندان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے عمران خان کو اس پیڈیسٹل پہ بڑے ہائی پیڈیسٹل پہ رکھا جاتا تھا اور شریف خاندان کو زرداری خاندان مقاجد کے ان کا تو عمران خان کے ساتھ کوئی میچ نہیں ہے یہاں پہ عمران خان ہے یہاں پہ واقعی موجود ہیں لیکن اب جب اس قسم کے سوالات اٹھتے ہیں تو خود پی ٹی آئی ارمان خان صاحب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اگر یہ کیا ہے تو ان کا بھی دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے تو خود ہی برابری کے سطح پہ اپنے پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن اپنے آپ کو خود بھی لے ہیں ان کے کارکنان بھی لے ہیں تو یہ ایک تنظلی کی نشانی ہے اب خان صاحب جو کل کہہ رہے تھے کہ یہ قتل ہوا ہے ہم اس کو معاف نہیں کریں گے ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے ہم انصاف لے کے دیں گے ہمارے جو کارکن تھے اپنے زلشہ ان کے فیملی کو انصاف لے کے دیں گے اور پھر یہ جھوٹ کس طرح سے آج مبینہ طور پر پرامی فیشہ بین اکاب ہوا ہے یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آئیں گی لیکن کیا اس پر کوئی شرمندگی ہوگی جو الزامات لگائے گئے جو قتل کے الزامات لگائے گئے جھوٹ بولا گئے اس میں معافی مانگی جائے گی بلکل معافی نہیں مانگی جائے گی میں آپ کو گرنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ معافی نہیں مانگی جائے گی بلکہ الٹا کہا جائے گا کہ یہ اس طرح سے نہیں تھا اس طرح سے نہیں تھا آئیں باائیں شائن کی جائے گی لیکن جھوٹ جو ہے وہ نہیں مانا جائے گا جو الزامات لگائے گئے اب آپ یہ دیکھیں کہ جو تاجروں کی ملاقات ہوئی آرمی چیف کے ساتھ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے پی ٹی آئی کہہ رہے تھے یہ تاجروں تو ہماری حکومت گرانے میں ملوث تھے عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ تاجروں کا آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کرنے کا کیا تک بنتا ہے کیا مقصد ہے تو خان صاحب کے اقنے اپنے دور میں ملاقاتیں ہوتی نہیں دبطور خان صاحب یہ نہیں کہتے تھے کہ تاجر آرمی چیف کے ساتھ کیوں مل رہے ہیں اور پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو حکومت معایدہ کرنے کے لئے جاری ہے ماضی میں جب ملان خان صاحب کی حکومت نہیں آئی تھی خان صاحب کہتے تھے کہ ہم کرزوں سے نجات دلائیں گے ایم ایف کے پاس ہی چلے جاتے ہیں ملک کو گر بھی رکھ دیتے ہیں آپ حکومت میں آکے کہہ رہے تھے کہ ہم بھی ایم ایف کے پاس جائیں گے ایم ایف کے ساتھ معایدہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری ایسی خان صاحب کی چیزیں ہیں یعنی آپ رجیم چینج کی سازش کے حوالے سے خان صاحب جو الزام لگاتے ہیں پہلے امریکہ پہ الزام لگایا گیا امریکہ پہ الزام کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ جنرل باجوے نے کی ہے پھر کہا گیا کہ موسن نکوی نے سازش کی ہے پھر کہا گیا کہ تاجر بھی سازش میں ملوث تھے تو کون سی بات ان کی مانی جائے جھوٹ 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 اور جھوٹ بے نکابی ہوتے ہیں اور ان کے جو سننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کا جھوٹ جو ہے وہ ہمیں سچ لگتا ہے اتنا سچ لگتا ہے کہ ہم جھوٹ کا تصور بھی نہیں کر سکتے برحال دیکھتے ہیں اس معاملے میں مزید کیا وہ چیزیں سامنے آتی ہیں کیونکہ پولس نے کہا ہے کہ اس معاملے کے ابھی تحقیقات پہ جا رہی ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب ان کے والے سے ملاقات کر کے اس معاملے پہ انہیں سیٹسفائٹ کیا جائے گا لیکن برحال آپ سے اجازہ چاہیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حمی ناظر اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ